السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیار ایسی ہوں گے مزے میں ہوں گے ناشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگی ہمائی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلی زموٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فیٹ وارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جنب اپنا ریو ری ایکشن اسٹارڈ کرتے ہیں اور شیروع کے ناسی پر لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دونا آپ کے کیا جاتا ہے ماما پاپا کی پریو اچھا جی کیتے ہیں تقدیر سکھ اور دکھ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں رونے والے علیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپنی میں بھی ہستے مسکراتے ہیں بے شک جی ایسے ہی ہے یہ نصیب کی باتیں ہیں تقدیر کی باتیں ہیں رونے والے تو بڑے بڑے محلوں میں بھی رو رہے ہوتے ہیں اور ان کو جوانی میں ہی بیماریاں آگھیرتی ہیں ڈپریشن بیماری ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ بکر حضرت علی کا کال ہے بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے یا پھر کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے اچھے جی ابھی ہم بات کریں گے ستارہ یاسین کے بلوگ کی ان کی کمیونٹی پہلے آ چکی ہے رات ہی لگائی تھی انہوں نے کمیونٹی ستارہ یاسین نے اور کہا تھا کہ کل کا بلوگ لیٹ ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ نیٹ سے نہیں نیٹ صحیح نہیں چل رہا جیسے ہی نیٹ کی سپیڈ بہتر ہو تو اپلوڈ کروں گی سب دعا کرنا ہم خیریت سے پہنچیں تو جناب ایئرپورٹ کی پکچر آئی تنک علامہ اقبال جو ہے لاہور کا ایئرپورٹ وہاں سے یہ پکچر لی گئی ہے اور جناب کہا گیا کہ ہو سکتا ہے جو صبح صبح بلوگ آ جاتا ہے وہ لیٹ ہو جائے اچھے جی یہاں پہ کافی سارے رومرز جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں کافی ساری باتیں چل رہی ہیں اور ستارہ اور مصطفیٰ کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں چل دی ہیں کہ ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے اس لیے ستارہ کو بھی آئیس کے پاس جو ہے نشان ہے اور اس کے بعد جو ہے مصطفیٰ کو بھی فیس پہ نشان ہے تو بچے ہیں یار بچے جو ہیں اب ماں ماں تو کبھی بھی اس طرح سے بچے کو نہیں اللہ معاف کرے وہ کرے گی زیادہ سے زیادہ ماں کو خصہ ہو ایک چتر اٹھا کے زور سے سٹے ہی ہیں یا پھر ڈانٹ دے گی لیکن اس طرح دھوڑی کرے گی اپنے بچے کو مطلب کچھ بھی تو یہ بچے ہیں شرارتی ہیں بھاگ دور اچھل خود کرتے رہتے ہیں تو ہو جاتا ہے بچے تھوڑا سا مطلب ہمارے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں اکثر زخمی اور اکثر بھاگتے بھاگتے دروازے کے ساتھ جا لگتی تھی جب چھوٹی تھی ابھی بھی بہت زیادہ بہن پائی لڑ رہے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہاتھ پائی ہلکی پھلکی کر رہے ہوتے ہیں تو باقی جو ہے یہ یہ جو نشان بنتے ہیں گلٹی جو بنتی ہے یہ تو عموماً ہر انسان کو بن جاتی ہے تقریباً آئیز کے مطلب کبھی اوپر والی سائٹ پہ کبھی نیچے والی سائٹ پہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو یہ چیزیں یہ نشان ہوتے رہتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ اچھا اس کا مجھے اب ایکسپلین کرنا نہیں آرہا لیکن ہمارے ہاں تو بڑے جو کہتے ہیں لاب یا تو ہتیلی کے ساتھ گرم کر کے اس طرح سے ٹکور کریں یا پھر جو لاب ہوتی ہے صبح صبح والی وہ لگانے سے بھی بہت جلدی فرق پڑتا ہے لیکن خیر ستارہ کافی سارے کومنٹ آرہے تھے کہ بچے کا ایک تو صدقہ دیں سیم سیم سسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ستارہ ٹریپ پر جانے سے پہلے پہلے مصطفیٰ کا لازمی صدقہ دو بلکہ مصطفیٰ کا کیا سب کا صدقہ دیں اور اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے کومنٹ آرہے تھے ستارہ کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا اور جو ہے اس کو مطلب کہیں پہ بھی ائرپورٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ مت چھوڑنا یہ اس طرح سے بھی کومنٹ آرہے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ہوتلوں میں خاص طور پر بین الاقوامی سفر پر تنہا مت چھوڑیں جب تک کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے یا تو نینی نہ مل جائے یا کوئی اس طرح سے ہو بچوں کو لڑکیوں اور لڑکوں کو دونوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور زیادہ تر ممالک میں انہی ہوتلوں کے کمرے میں تنہا چھوڑنا غیر قانونی ہے لہٰذا محتاد رہیں ہر پریم کے نام سے ہیں تو وہ سمجھا رہی ہیں کہ پلیز آپ ان کا بہت خیال رکھئے گا ستارہ کو کافی سارے لوگ ٹینکس کہہ رہے تھے کہ آپ جانے سے پہلے ہمیں پاکستان بھی دکھا رہی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی کومنٹ آرہے تھے کہ میں تو کہتی ہوں پلیز آپ بہر شفٹ ہو جائیں نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی پرابلم کاؤسر کہا جائے گی کاؤسر کا بھی تو رولا ہے تھا کاؤسر کہا جائے گی اب تو بھئی ان کی آل اولاد بھی ہو گئی ہے تو مشکل ہے یہ لوگ باہر شفٹ ہوں باہر نہیں شفٹ ہوں گے وہ ڈریم ہاؤس اپنا یہاں پہ ہی بنوا رہے ہیں تو خیر کافی سارے کومنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کومنٹ سمجھانے کے لیے باتیں چیزیں ہو رہی ہیں لیکن باقی یہ جو رومرز پھیلا ہوا ہے کہ بھائی ماں اور بیٹے کا ہوا ہے ہاتھا بھائی تو ایسا نہیں ہو سکتا بچہ جو ہے مصطفیہ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ چھت پر جس دن گیا کیج اٹھا رہا تھا مرگیوں کا ماں سمجھا رہی تھی بیٹا نہ کرو بزنی چیزیں نہ اٹھاؤ مسلسل وہ روک رہی تھی آجا مجھے رات بھی کومنٹ آ رہے تھے کہ پلیز آپ اپنی ویڈیو میں یہ لازمی کہیے گا کہ مصطفیہ سے جب بھی وہ بزن اٹھانے لگتے ہیں ان کی والدہ ان کو مت اٹھانے دیں نہ ہاتھ لگانے دیں بزنی چیز کو تو بچے بھائی سرزور ہیں یہ اس طرح کا خون ہوتا ہے اس طرح سے جوش ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جذباتی ہوتے ہیں وہ چلکود درختوں پہ چاڑ جانا دیوار پہ چاڑ جانا فوٹبال مطلب یہ ہوتا ہے بچوں میں ہم لڑکیاں ہوتی تھی ہم لوگ درختوں پہ چڑ جاتے تھے اتنا مطلب وہ ایک ہوتا ہے کریز ہوتا ہے آپ کو تو خیر یہ چیزیں چل رہی ہیں جناب رومرز ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کے اگینسٹ پاکستان میں بڑے یوٹیوبر جو ہیں ویڈیو کیوں نہیں بناتے اس کو ایکسپوز کریں کیا ایکسپوز کریں سارے ولوگر ولوگ بنا رہے ہیں اور ستارہ تو پرینک کرنے لگی تھی ابھی تو سب پبلک نے روک لیا اور فوراں سے بائیک آٹ کر دیا لیکن آپ اگر یہاں پہ ولوگرز کو اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے پرینک ابھی بھی ہو رہے ہیں ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں سسٹرالوجی چار پانچ چینل ہے ان لوگوں کے ابباجان کا بھی ہے بیٹیوں کا بھی ہے سب کے چینل ولوگ چینل ہے ہر ولوگ میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے ہر ولوگ میں پرینک بھی کیا جاتا ہے اور ہر قسم کا پرینک کیا جاتا ہے اب وہ ڈیٹول پی رہی تھی ان کی لڑکی ایپل جوس ڈال کے اس میں تو وہ پرینک کیا ماں فوراں اٹھ کے بھاگی کہ ہوئے ہوئے بچی ہماری مطلب کیا ہو جائے گا لیکن وہ بھئی وہ لوگ بنا رہی تھی پرینک ہر دوسرے دن اس طرح کے ہوتے ہیں تو جو خود کانٹینٹ کریئٹر ہیں وہ دوسرے بندے کو کیسے روک سکتے ہیں آپ خود بتائیں کام ہے بھائی انہوں نے انٹرٹین کرنا ہے ڈیلی ولوگ نارمل دیکھ دیکھ کے لوگ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ جو ولوگر ہوتا ہے وہ کانٹینٹ کرتا ہے اب ڈکی صاحب کہہ رہے میرا جو ہے وہ جو گاڑی میں چوبیس گھنٹے رہا ہے اس کے بعد سویمنگ پول والے اس نے کوئی بنائے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں عروب کیا کروں بتاؤ میرے سب سے زیادہ ویوز ڈیفرنڈ ولوگ پہ زیادہ آئے ہیں بجائیں میری نارمل ولوگنگ پہ تو کون سے بڑے یوٹیوبر آ کے صدارہ کو رکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہے یہ تو پھر بہت زیادہ پیچھے چل رہی ہیں آرام آرام سے چل رہی ہیں نارمل ولوگنگ کر رہی ہیں تو پاکستانی بڑے ولوگر وہ کیا آ کے ان کے خلاف بولیں مطلب کیا کہیں کہ آپ کے حضبن نے شادی کیوں کی آپ کے حضبن نے تو اصل میں شادی کی ہم تو فیک شادیاں کرتے ہیں فیک کونٹنٹ بناتے ہیں یہ کہیں گے اور کیا کہیں یہاں پہ بہت کچھ چل رہے ہیں ہر ولوگر ہر ہر طریقے سے کونٹنٹ چلا رہے ہیں ہر طریقے سے جو طریقہ بھی آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کچھ مہینے سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں ولوگر جو ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کونٹنٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں ولوگر ڈیلی ولوگر جو ہیں جناب وہ کیا کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپک پہ مرچ مثالہ ڈال کے ولوگ بنا رہے ہیں کونٹرو وشل ٹائپ بھی بنا رہے ہیں پھر ان کو ویوز زیادہ آ رہے ہیں بھئی یہ دور لگی ہوئی ہے اس ٹائم بہت دور جو ہے لگی ہوئی ہے خیر یہاں پہ فائیو سٹار ہوتل کی بات کریں گے فائیو سٹار ہوتل میں مزے مزے کے ناشتے دکھائے گئے سبھا سبھا کا دکھائے ساجد اور آیت جو ہیں وہ بڑے خوش آئے ہیں وہ ناشتہ باپ بیٹی کرنے گئے تھے بوفے سسٹم ہیں بڑا کمال سسٹم ہوتا ہے مزے مزے کے ناشتے ہوتے ہیں میں نوش کے سال دو سال پہلے میں نے اس کے ولوگ دیکھ تھے تو وہ دبائی میں رہتے ہوئے ہی دوسرے شہر چلی جائے گی یا سٹیٹ کہیں گے وہاں چلی جائیں گی اور وہاں پہ جو ہے وہ ہوتل بک کرواتی ہیں اور پھر وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہوتل لے لیا شہر جا رہتی بھائی ابوزہ بھی اس طرح چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے ہوتل روم بک کرا لیا دونوں بیٹے اور ہزمن وائف جو ہیں وہاں پہ بوفے بھی انجوائی کرتے ہیں اور کھومتے پھرتے بھی بیچ وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں بچوں کے ساتھ خوب مستی کرتے ہیں اور ولاغ بھی بناتے ہیں تو اچھا لگا مجھے ان کا بھی کہ لہور میں آکھے انہوں نے روم لیا اور وہاں پہ جو کل کا ولاغ گزرا ہے بڑا زبردست مجھے تو اچھا لگا ہے اور بہت اچھا لگا جب لوگ ناشتہ کر کے کا بھی موڈ بن گیا جناب انہوں نے بھی جا کے لہور کے کھانے ٹیسٹ کیے اور تعریفیں بھی کر رہی تھے جنس تارہ کے بڑے زبردست یہاں کے کھانے ہوتے ہیں لہور لہور ہے اور جمعہ ہی نہیں جنہیں بیکھیا ہیں تو پاکستان میں جناب زبردست کھانا جو ہے اگر تاریف ہم نے سنی ہے تو لاہور کے سنی ہے اور لاہور کے شالمی شالمی والی جگہ نا ہم دو تین دفعہ وہاں پہ گئے ہیں کھانے ہم لوگوں نے کھائے ہیں بڑی لائن لگی ہوتی ہے جناب سٹریٹ فوڈ میں کھانوں کی خیر یہاں پہ جو ہے انہوں نے ناشتے وغیرہ کی بھائی آج کل کھا بچہ ہے کہ میں نے ایکٹریس بننا ہے ستارا کہتی یہ کہہ رہی ہو ایکٹریس بننا ہے کہتی ہاں میں بھی بننا ہے فل ایٹیوٹ میں بچی فل ایٹیوٹ میں 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 تو یہ ایکٹریس بننا بھائی میں ایسے بننا بچے نا جو چیز دیکھتے ہیں خیر یہاں پہ انہوں نے تیوبہ کو اچانک ساجد بھائی نے دکھایا تو وہ تلاوت کر رہی تھی بچی ماشاء اللہ وہ تلاوت کر رہی تھی محروم میں قرآن پاک مصطفیٰ کے فیس وہ بار بار اگنور کر رہا تھا اور ماسک بھی لگا تھا فیس پہ ظاہر سے بات جانے سے پہلے شرارت مہنگی پڑ گئی بچے کو تو خیر ہو جاتی چھوٹی مٹی چیز بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے جب ہم گاؤں گئے تھے سالگرہ کا پروگرام چل رہا تھا تو اس نے ایسی چھلانگ لگائی مصطفیٰ نے دری بیٹی تھی آئی بچے ایسی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اچانک سے شرارت کر دیں گے اور خود کو چھوٹ بھی پہنچ آ دیتے ہیں خیر یہاں پہ سیدارہ نے کہا کہ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ لہور کسی دن آؤں دو چار دن رہوں اور یہاں پہ ایکسپلور کروں یہاں پہ میں مطلب دکھاؤں پورا لہور باہر نکلے دونوں ہزمن وائپ گاڑی میں اور وہاں پہ سڑکیں بغیرہ دکھائیں پرانے درخت ہیں وہاں کے تھوڑی سی چیز دکھائیں اور دہی بلے بھکھائیں اور پھر بچوں کے لیے بریانی بغیرہ کھانے پینے بھی لیے کچھ اور چاہوں گے پلیز آپ لہور آئیں یا نہ آئیں دکھائیں یا نہ دکھائیں لیکن اسلام آباد لازمی دکھائیں اسلام آباد بہت خوبصورت ہے بہت پیاری جگہ ہیں آپ ابھی منومنٹ نہیں گئیں منومنٹ جائیں آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار میرے بچے ہرویلے یہی کہتے رہتے ہیں دینووویلی جائیں اور بھی بہت سارے نام بہت ساری جگہ ہیں میں تھوڑا عرصہ وہاں پہ رہی ہوں تھوڑی جگہ گھومی پھی رہی ہوں آپ وہاں پہ دکھائیں دن دن کو نکلیں کم اثر زہر کا ٹائم ہوتا ہے صبح صبح بھی نکلیں آپ پہ پاس کافی فسیلٹی بھی ہے ایک دو دفعہ آپ نے اس پہ بھی بنایا تھے درون کے ذریعے تو بہت خوب صورت ہے اسلام آباد کی جگہیں باہر کے غیر ملکی لوگ آئے ہوتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے جائنیز باہر کے امریکہ والے ہر جگہ کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہ خود مطلب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ لازمی دکھائیں اسلام آباد آپ ہر حال میں دکھائیں کیونکہ آپ اسلام آباد رہتے ہیں آپ کے گھر تو اب یہ بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بچے گھر میں پیچھے آیا کریں بچے بچے مجھے بچے مجھے انداز آیا کہ بہت خوبصورت ہے وہاں کی جگہ خیر اس کے بعد جو ہے جن نے لورنی بہت جمعہ نہیں بار بار یہ کہہ رہی تھی ستارہ اور اس کے بعد کھانے شانے خوب دکھائے انہوں نے بچے مصطفیہ جو ہے وہ بھی کھانے شانے مطلب لے جا اللہ جب ہاتھ پکڑتا ہے تو ایسے ہی ہے جب اللہ انسان کو صبر کا پھل پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا جب انہوں نے صبر کیا ہوگا اور اللہ نے اس کا صلح اس صورت میں دے دیا ہاں زندگی میں دکھ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ آتا تو ازمائش ہوتی چیز کو انجوائی بھی کر رہے ساتھ اپنے رشتہ داروں کا جو یہ دیتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں یہ صلح رحمی میں آتا ہے یہ سواب کا کام ہوتا ہے صلح رحمی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کرو اپنوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے اگر رزق اتا کی ہے تو اس کو خرچ کریں تو کافی لوگ اعتراض کریں کہ نہیں انہیں گھر میں لگانے چاہیے تھے پیسے کافی لوگ کہیں نہیں زندگی کو انجوائی کریں آپ اگر اللہ نے آپ کو موقع دی ہے تو آپ اس کو انجوائی کریں آپ اس رکھیں گے ہم ماما بابا کے ساتھ سارے بہن بہی گئتے بچے جب بڑے ہو گئے نا پھر 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 یہ وہ ادھر پڑ رہے وہ ادھر پڑ رہے اس ٹائم جو یہ صحیح ٹائم ہے آپ اپنے بچوں کو گھومائیں پھر آئیں ان کے ساتھ خود بھی گھومیں الگ شہروں میں چلے جائیں لیکن یہ ان کی میموری جو بن رہی ہے یہ بڑی زبردست قسم بن رہی ہے یہ ان کو ساری زندگی یاد رہے گا کیونکہ بچوں کے دماغ میں فورا باتیں چھپتی ہیں جو آپ فیملی میں کر رہے ہوتے دکھا رہے ہوتے یا فیملی آپ کو چھوٹی تھی میری بچپن کی یاد دیکھیں میری اببہ کو جب سیلری ملتی تھی تو مجھے سائیکل تھا اس ٹائم ہمارے پاس باد میں موٹر بائک لیئی تو سائیکل پہ لے جاتے تھے چھوٹا سا شہر تھا وہاں پہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی دلا دی اور چائے بھی پیتے مجھے بھی چائے ساتھ میں پیلاتے کیک ساتھ میں رس کیک ہوتے تھے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتے اور پھر ایک ریڈی میٹ کپڑوں کی شاپ ہوتی تھی وہاں پہ مجھے کہتے تھے انگلی رکھو جو آپ کو پسند ہے سوٹ پھر میں کرتی رکھو پھر میں نے سوٹ پہ ہاتھ رکھنا ہوتا تھا یقین مانے اس کے بعد نصیب نہیں ہوئی یہ چیزیں زندگی ہی بدل گئی تھی اور وہ بات دماغ میں چھپ گئی ہے وہ میری بہت بیسٹ میموری ہے پھر ہمارے ریلیٹیف کے باغ ہوتے تھے میرے نانا دادا بھی تھے اترے بڑے نہیں تھے بھگات تھوڑے تھوڑے تھے لیکن اس میں بہت ساری چیز ہوتی تھی لیکن ہم کہیں اور رہتے تھے تو وہاں پہ ہمارے جو ریلیٹیف تھے ان کے بھگات ہوتے تو وہاں بھولے جاتے تھے فروٹ توڑ کے دھو کے مجھے تھوڑا کٹ کے ایسے کھلاتے ہوتے تھے یہ بیسٹ میموری تھی مجھے مزہ آرہا ان لوگوں کو دیکھ کے اور ان کی چیزوں کو دیکھ کے خیر یہ لوگ روف پہ گئے چھت کے اوپر گئے سویمنگ پول پہ گئے بچوں کو ساتھ لے کے شاید بچے پہلے دیکھ آئے ساجد نے ساجد بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے چیزوں کو مرد رکھتا کہ کہ ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ہم کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں وہ کوئی فائیف سٹار ہوتلوں میں نہیں رہتا رہا لیکن ایسے ہی بندہ سیکھتا ہے چیزیں تو ان کو یہ پتا چلا سویمنگ پول بچوں نے بڑا انجوائی کیا چھت پہ چلے گئے اور سب محول بڑا زبردست بن گیا اور بچوں نے وہاں پہ نہایا سویمنگ پول میں اور اس کے بعد ماں باپ دونوں باہر بیٹھے رہے بڑا زبردست آلی شان قسم کا انہوں نے سیٹنگ کیا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت انداز سے مزا رہا تھا وہ دیکھ پورا لہور پی مطلب وہاں سے نظر آرہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے چاہے شاہے بھی منگوائی چاہے بڑی مہنگی پڑ گئی پندرہ سو ہمیں چاہے پڑ گئی ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو کا کپ اتنی مہنگی تو خیر وہ چھت پہ بیٹھے بیٹھے ستھارہ نے کہا میرا تو دل کر رہے چاہے پی چاہے مگوائی بچے نہاتے رہے اور خوب انہوں نے چھت پہ بیٹھ کے خوب انجوائی کیا بچوں نے بھی بور نہیں ہوئے ہم ہوتل میں رہ رہے ہیں تو بند ہیں نہیں انہوں نے فل طریقے سے بچوں نے انجوائی کیا اور ماں باپ نے بیٹھ کے چائے شائی پی اور خوب انجوائی کیا ستھارہ کا کہنا تھا میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے دریم ہاؤس ہے میرا اس میں میں ایسا جو ہے بنا ہوں بلکل آپ ابھی نئی چیزیں دیکھیں گی تو نئے نئے آئیڈیاز ملیں تو انہوں لوگوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے بنائی ہوئے میں نے فیلال گھر کے باہر بنوایا تھا پھر میں نے ختم کروا دیا تھا وہ مجھے سمجھ آئیڈیا اس کے بعد کراچی کا ستارہ نے بتایا کہ کراچی کا پلان میرا سارا خراب ہو گیا اور میں نے سوچا تھا پالر بھی جاؤں گی اور بچوں کی بھی کٹنگ کروانی ہے اپنے والوں کی بھی سیٹنگ کروانی ہے پالر سے ویکس بغیرہ ہو گیا اس طرح سے ہم لوگوں بڑا ایکسپینسیو پڑے گا رومن صاحب کو کہ رہی تھی کہ مائی فادر امیر ہے ہم بھی امیر ہیں تو ہمارے بچے بھی وہاں سے کٹنگ کروائیں گے اس طرح سے وہ چھیڑ چھاڑی کر رہی تھی خیر اس کے بعد چائے کا سنکے تو خیر وہ بہت زیادہ حیران پریشان بپ کرواتی تو آپ کا سات ہزار آٹ ہزار کہیں نہیں گیا تھا یہ بھی دیکھیں تو جو آپ اوپر بیٹ کے وزے لے رہے تھے سوئیمنگ پول کے تو وہاں پہ چائے منگوائی ہے تو اتنے کہی جا کے پڑتا ہیں تو اس میں آپ کو فسیلٹیز بھی دیتے ہیں وی دو تین دن وہ آپ انہوں نے ایکسٹر بائک کہا کہ ہم گاڑی میں رکھیں گاڑی پتہ نہیں کہاں پارک کرنی ہے ائرپورٹ پہ یا کہیں اور تو وہ کپڑے انہوں نے سائیڈ پہ کیا باقی جو سارا سامان تھا اس کو الگ سے کر دیا گیا اور سب کے کپڑے نکالے اور ائرپورٹ پہ کہ ہم یہ کپڑے وہاں پہ مطلب ائرپورٹ کے لئے پہن کے جائیں گے تقریبا جناب اس طرح وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پہ جہاں انہوں نے جانا تھا اس منزل پہ یہ تقریبا پہنچ چکے ہیں آج کے ویلوگ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جناب کیا صورتحال ہے آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی ایکسائیٹمنٹ میں ہیں بہت زبردست لگا ان لوگوں کا یہ ٹرپ پہلے اسلام آباد پھر دیہاد سمسٹا اس کے بعد خانپور خانپور سے پھر لاہور اور لاہور کے بعد پھر جناب آگے نظارے جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے زبردست قسم کے جناب آج پھر دیکھتے ہیں اگر اللہ کرے جلدی ان کو نیٹ مل جاتا ہے تو پھر ولوگ میں دیکھیں گے کس طرح کے مطلب کس طرح یہ لوگ پہنچے یہ فیملی اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کیسے ہوں گے ساجد بھائی یہ ایکسائیٹ میں چھوٹی سی ٹی شرٹ لے لیتا ہے اور پہن لیتا ہے تو باقی سیدارہ کا جو کل سوٹ تھا وہ بہت زبردست مجھے تو کلر بہت پیارا لگا جے ایس والوں نے آئی تین کی سوٹ دیا تھا بہت پیارا سوٹ ہے اس کے ساتھ